سانی سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کے زخائر کی نشاندہ ہی ہو گئی ہے پیٹرولیم ڈیویجن کے مطابق دوست ملک کے ساتھ مل کر جیوگرافک سروے مکمل کر لیا گیا لڑیتے ہیں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو چھپر پھار کے دیا ہے پاکستان کا مستقبل روشن ہونے کی نوید ملی اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے پاکستان کا مبارک بات کہ پاکستان دنیا کا one of the richest country بننے جا رہا ہے سر یہ IMF YMF تو ایسے یہ پانی بھریں گے پاکستان کے سامنے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو یہ سب بتلے لیں گے پرائی منسٹر شہباز شریف سے جو ناک سے لکی نے نکلوائی ہے یہ سب بتلے لیا جائیں گے میں دیکھ رہی تھی کہ بتلے تو لینے شروع کر دیے گئے ہیں country famous ہے terrorism کے لیے تو کافی بار آپ کہہ لیجئے discovery کہ کہیں سے کچھ مل جائے کہیں سے oil مل جائے کہیں سے natural gas مل جائے جس کو بیچ کر ایک country اپنا کرز خدم کر سکتی ہے ایسے خواب ایک country دیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو لٹرلی یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ اچانک سے ان کو اتنا تیل مل گیا ہے کہ پوری تقدیر پاکستان کی بدل جائے گی تو اب اس خبر کے بعد پاکستان جس country سے بھی کرزہ مانگے گا بلکہ اب تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر اور دھمکی دیکھ کر کرزہ لے سکتے ہیں آپ کہیں ہمارے گڑو پیسے رسیدہ گڑو نہیں پیسے گڑو پیسے چاہیے ہمیں نکالیں نکالیں اپنی جیب ڈھیلی کریں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس oil اور gas کے reserves کتنی بڑی تعداد میں نکلیں اب آپ ایسا کر سکتے ہیں جب کھدائی ہوئی جب پتہ کرنے کی کوشش کری گئی کہ کیا کراچی کے کوسٹ پہ کراچی کے کوسٹ میں oil natural gas ہیا نہیں تو کچھ بھی یہاں پر نہ ملا نمسکار دوستو جہین ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے اندیرود ہے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے پاکستان کے اندر ایک اخبار ہے ڈان اس نے ایک سٹوری یہ چھاپی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ oil reserves جو ہیں oil and gas reserves پائے گئے ہیں اور یہ پاکستانی پانیوں کی اندر it means this is not on the land this is in پاکستانی waters this means کہ یہ جو exclusive economic zone ہے EEZ جسے بولتے ہیں میری assessment اور اس story کو جو refer کیا گیا that was a senior security official اب سننے میں آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال کا survey ہوا اور اچھا مزے کی باہ بتاؤں پاکستانی میڈیا اس کو اتنا لمبا چھوڑا report نہیں کہا رہا ہے انڈین میڈیا بہت report کہا رہا ہے so it means کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا اس کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ شاید جب security official کی بات آتی ہے تو وہ شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ security officials جو ہیں وہ there may be not be the right people to talk on this اب سننے میں یہ بھی آیا کہ گورنمنٹ کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے اور relevant departments کو بھی لیکن جو experts ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ we have to be very careful about the high expectations جو ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے لیکن حکومت جو security کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ substantial amount of petroleum and natural gas discover ہوئی ہے کئی دفعہ پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتا کئی دفعہ حکومتیں جو ہیں وہ اچھی اچھی خبریں دیتی ہیں at times when there is a crisis in the country ملکوں کے اندر کئی دفعہ crisis ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کی اندر crisis ہے تو اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں تاکہ they can change the direction of the system وہ حالات کو بدلنے کوشش کریں diversion پیدا کرنے کی کوشش کریں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں یہ ایک possibility ہوتی ہے یہ جو petroleum and natural gas کے reserves کی بات ہے کہ پاکستان کے territorial waters میں آئے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے یہ جو geografic survey ہوا ہے جس کی وجہ سے the پاکستان authorities have been able enough to identify کہ یہ جو locations ہیں اور یہ deposits ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ بیک چیز ہے اب یہ جو blue water economy ہے یہ اس کی بھی ایک آپ کو پتہ politics پوری پاکستان کے اندر ہم نے اپنی جو blue water economy ہے اس کو اس طرح نہیں کی ہے انڈیا دیکھیں on the contrary اپنے oil جو ہے اس کو اب یہ کی کیوں بات کی جارہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہمارا جو بڑا ایمپورٹ بیل ہے وہ تیل ہے ٹھیک ہے جی ہم ایمپورٹ کرتے ہیں آئل آپ کو پتہ انڈیا کے منسٹر فار ایک سٹرنل پہ ڈاکٹر جی شنکر کی ایک ہی دھوڑ تیل کٹھا کرنا ابھی جی سی میں بیٹھے ہو ہیں کس کے لیے تیل کے لیے پاکستان زیادہ فوکس پاکستان ابھی بورٹ کر رہے تیل یا باہر سے یا ہم informal trade کر رہے ایران سے یہ کہا جا رہا ہے جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو discovery ہے it is being considered as the fourth largest oil and gas reserves in the world Venezuela جو ہے اس کے پاس پاس 3.4 billion barrel ہے امریکہ کے پاس شیل oil and gas کے ریزر موجود ہیں سعودی ریبی ایران کینیڈا پاکستان کے ادارہ اگرہ کے نام سے بولا جاتا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم optimistic ہیں اور 100% certain انہوں نے کہا جی کیونکہ پاکستان کے گیس ختم ہو رہی ہے ایران سے ہمیں تیل لانے کی اجازت نہیں ہے انڈیا تو تیل خرید سکتا رشیہ سے پاکستان نہیں خرید سکتا ہم نے ہر کام میں کرنی ہوتی ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہاں پہ تیل ہے تو لوگ بڑا پیسہ لگائیں گے اور یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں لگائیں گے یہ 100% شو یہ یہ نئے ڈسکوری جو پاکستان کو محفوظ کر سکتی ہے کہ نئے آئل اینڈ گیس کے رسورس ہیں یہ محفوظ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمیں سیو کر سکتے ہیں کہ نہیں سیو کر سکتے یہ ایک انداز میں کدھر لے کے جا سکتے ہیں یہ ایک بڑی ڈسکوری بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا کچھ ہے لیکن اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں مسال کے طور پر ہے جی پٹرول ہے پٹرول ہے گیس ہے پٹرول پٹرول سٹاپ 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 اگر ہمیں شورٹ ٹرم اپنے لوگوں کو کنونس کرنا ہے بھائی اچھے دن آئیں گے دیکھیں سب سے بڑا جو پاکستان کا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھے دن آئیں گے ہم لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں یہ ہمارا پرابلم ہے اور کب آئیں گے کیسے آئیں گے اس کے لیے زاری پاتہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی چاہیے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے یعنی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے اور اگر یہ اندازہ صحیح نکل آیا تو دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کے ریزروز نکلیں گے پاکستان سے نکل آئیں ہیں سر نکلیں گے کیا نکل آئیں ہیں تو سب سے پیڑے تو بہت بہت مبارک بات کہ پاکستان دنیا کا ون آف تی ریچسٹ کنٹری بننے جا رہا ہے سر یہ آئیم ایف وائیم ایف تو ایسے یہ پانی بھریں گے پاکستان کے سامنے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو یہ سب بتلے لیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں یہ سب بتلے لیا جائیں گے میں دیکھ رہی تھی کے بتلے لینے شروع کر دیے گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نیوز ہے وہ بالکل سچ ہے وہ کیسے عساق ڈار نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے کہا یہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس وقت آئیم ایف یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آئیم ایف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے اب دیکھیں جو ادارہ آپ کو قرضہ دیتا ہے یعنی کہ جس تھالی میں کہتے ہیں اس میں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آئیم ایف اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ سیریسلی لے لے کہ آپ ہر جو بڑا دنیا کا ادارہ ہے اس کے کچھ رولز انڈ قرضہ لے سکتے ہیں آپ کہیں گڑو پیسے رسیدہ گڑو نہیں پیسے پیسے چاہیے ہمیں نکالیں نکالیں اپنی جیب ڈھیلی کریں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس آئل اور گیس کے ریزرورز کتنی بڑی تعداد میں نکلیں اب آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر یہ ریزرورز نکل آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں آج کے لئے اتنا ہی جائہن